سبسکرائب کریں فولی فور ورلڈ یوٹیوب چینل کو اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری تمام نیو آنے والے ویڈیو آپ کو مل سکے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فولی فور ورلڈ یوٹیوب چینل میرا نام ہے آزم اور آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ انورٹر ریفریٹر موجود ہے اور یہاں پر کافی دوستوں کی رکیسٹ تھی کہ آپ نے اس پر کمپریسر ٹیسٹ کرنا تو سکھا دیا یا پی سی بھی جو ہے فالٹی تو نہیں ہے وہ فائن ڈاؤٹ کرنا سکھا دیا لیکن یہاں پر ایک پروبلم آتی ہے جو کہ اکثر جو نیو ٹیکنیشنز ہیں ان کے ساتھ تو آتی ہے کچھ اول ٹیکنیشنز بھی ہیں جنہوں نے فرس ٹائم اگر اس ریفریٹر کو یعنی کہ پی سی بھی اوپن کر رہے ہیں تو اس کا بوکس اوپن نہیں کر پاتے جو کمپریسر کے ساتھ ٹیچ ہے تو وہ اکثر ٹوٹ جاتا ہے اس کی سمجھ نہیں آتی جو رائٹ لیفٹ سائیڈ پر ہے وائٹ کلر کا بوکس وہ بڑا بوکس وہ تو دو سکریو لگے ہوئے ہیں تو وہ تو ایزیلی اوپن ہو جاتا ہے لیکن اس کی نہیں سمجھ آتی ٹھیک ہے یہ جو کمپریسر کے ساتھ بوکس لگا ہوا ہے تو میں ابھی ڈیٹیل کے ساتھ اس کا آپ کو فٹ کرنا اور پہلے ریموو کریں گے پھر فٹ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ بہت ہی ایزی ہے اور اکثر صرف اس کو بس سمجھنا ہوتا ہے کیونکہ جو نیو ہے اس کو نہیں پاتا ہوتا یہ تو جسٹ ویری سیمپل سامنے دو سکریو نظر آ رہے ہیں اوپن کرو تو یہ بوکس سائیڈ پہ ہو جائے گا تو اس میں جو ہے سکریو بھی لگے ہیں لیکن یہ لوگ کے ساتھ فٹ ہے ابھی اس کے میں نے سکریو اوپن کر رکھی ہیں لیکن یہ اوپن ابھی ہاتھ سے ہم اس کو اتاریں گے تو نہیں اترے گا اس کے لوگ سے تو اگر ہم اس پہ زور لگائیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا ابھی اس پیچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین سکریو لگے ہوئے ہیں ایک اوپر ہے سب سے ٹھیک ہے اور ایک لیٹھ سائیڈ پر اور ایک رائٹ سائیڈ پر نیچے ٹھیک ہے ایک یعنی کہ ارثنگ والا ہے اور دوسرا دو تین سکریو ہے ارثنگ والا اوپن کریں گے اور جو دو دوسرے سکریو ہیں ہم وہ اوپن سب سے پہلے کریں گے مطلب جو سکریو ہمیں نظر آ رہی ہیں سب سے پہلے ہم نے وہ جو ہے ریموو کر لینے ہیں تو اس کو میں ریموو کر لیتا ہوں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں تو یہاں پر فرینڈ میں نے ان سکریو کو ریموو کر لیا ہے ایک یہاں پر لگا ہوا تھا جو کہ آپ نے پچھر میں دیکھا اور اسی طرح جو ہے یہ اس کے بیک سیڈ پر لوہے کی فٹنگ بنی ہوئی ہے جو کمپریسر کے ساتھ لوہ آٹیچ ہے آئرن ٹھیک ہے تو یہ اس کے ساتھ آٹیچ تھا یہ نہیں کھلے گا تو یہ ٹوٹے گا اگر ہم زور لگائیں گے اور دوسرا سکریو یہ ارثین کے ساتھ یہاں پر کونیکٹ تھا ٹھیک ہے اور تیسرا سکریو جہاں ہمارا وہ یہاں پر کونیکٹ تھا اس سائیڈ پر اس بوکس کے لیے یہ ایک چھوٹا بوکس ہے اس کو ہم اسی طرح اتار لیں کیونکہ یہاں پر سائیڈ پر ایک جیک لگا ہوا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس کی کو ہی اتارنا ہے ہم نے تو اس کے بعد ہم اس جیک کو ریموو کر لیں گے جیک کو بھی ریموو آپ کو سمجھ کر کرنا ہوتا ہے جو نیو سکینچیں گے تو ایزیلی باہر آ جاتا ہے لوگ کو پریس نہیں کریں گے تو آپ زور لگاتے رہیں گے پی سی بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے وائٹ اس کی کریک ہو سکتی ہے ٹوٹ سکتی ہے تو ہم نے تینوں سکریوز بھی اوپن کر لیے اور ابھی اس کی فٹنگ ہم نے اوپن کرنی ہے تو یہاں پر ایک لوگ ہے یہ اوپر ٹھیک ہے جہاں پر یہ آپ کو کچھ ڈیزائن بنا ہوا شاید مل رہا ہے لائن تو یہاں پر لوگ ہے ٹھیک ہے یہ لوگ کا ہی نشان بنا ہوا ٹھیک ہے اس کی نیچے بھی دو لوگ سے لیکن نیچے والے ہم اوپن ہی نہیں کر سکتے ہمیں اوپر سے ہی اوپن کرنا ہوگا نیچے دو لوگ ہے اور یہاں پر اوپر ایک لوگ ہے اس کو ہاتھ سے تو نہیں یہاں پر میں سکریو فلائٹ کوئی بھی سکریو لے لیں اس کو آپ تھوڑا سا اوپر کی طرف پش کریں گے تو اسی لیے پیچھے کی طرف تھوڑا سا دکھے لیں گے تو یہ بیک سائیڈ پر چلا جائے گا یہ دیکھیں یہاں پر لوگ کی جگہ بھی بنی ہوئی ہے تو یہ جو ہے لوگ اس میں کیسے کونیکٹ تھا یہ بھی میں آپ کو بتا ہوں گا اب ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے تو ہو گیا نیچے کر کے بیک سائیڈ کی طرف کریں گے تو یہ آسانی سے جو ہے باہر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آگیا بہترین طریقے سے باہر آگیا نیچے یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا ہم دو لوگ سے تو یہ دو لوگ سے ان میں نیچے سے ہم پہلے لگاتے ہوئے بھی ہم پہلے نیچے سے لگائیں گے ٹھیک ہے تو نیچے سے لگا کر پھر اوپر والا لوگ جو ہم ٹائٹ کرتے ہیں تو اب یہاں پر پی سی بی آگئی پی سی بی کو بھی اگر ریموف کرنا ہو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ پی سی بی ہائر گریفیجیٹر میں اس طرح سے فٹنگ آ رہی ہے تو اس کو آپ سلولی سلولی جو ہے پی سی بی ریموف ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کو کھینچے نہ ایک طرف لگا کر تھوڑا اوپر سے لیفٹ رائٹ سے ایسے آپ سلولی سلولی اس کو جو ہے پیچھے کریں گے تو یہ پھر آسانی سا جگہ نہیں تو یہ ٹوٹ سکتی ہے پرو بلوم ہو جائے گی تو ٹھیک ہے اور میں اب آپ کو پی سی بی لگانے کا طریقہ بتاؤں گا اکسر ٹیکنیشنز پی سی بی اس کے اوپر بلکل صحیح پوائنٹ رکھ لیتے ہیں لیکن اس کو صحیح سے یعنی کہ پریس نہیں کرتے یہاں تو پی سی بی لوس رہ جاتی ہے اور یہاں تو اس کی پی سی بی ٹوٹ جاتی ہے ٹھیک ہے تو سیم آپ نے دیکھنا ہے اوپر سے کہ پوائنٹس بلکل اس کے اوپوزیٹ آ چکی ہیں تو وہاں پر رکھ کر آپ نے اس کو اس میں کونیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں پوائنٹس دیکھ لیتا ہوں پہلے پوائنٹس جو ہے اس کے بالکل ایکول سیم آنے چاہیے ٹھیک ہے یہ آگئے بلکل سے اپنی جگہ پر ابھی جو ہے آپ اس کو سلولی سلولی ہی واپس پریس کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے جو بلکل جہاں پر پوائنٹ ہے اس کے سامنے جو جگہ ہے ٹھیک ہے یہاں پر باہر والی سائیڈ پر بھی سیم ویسے ہی ایک بلیک کلر کا پوائنٹ ہے وہاں سے ہاتھ رکھ کر یعنی کہ آپ اس کو پریس کریں گے تو ایزی لی آپ اس کو کمپلیٹ کر پائیں گے جو کہ یہاں سے میں اگر آپ کو دکھا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہ ہے وہ پوائنٹ ہے یہ یہ بلکل کمپریسر کے ان پوائنٹ کے پاس ہے پوائنٹ کی بیک سائیڈ ہے بلکل تو یہاں سے آپ اس کو جو ہے پریس کریں گے آرام سے تو یہ بلکل ایزی لی جو ہے اس میں فٹ ہو جائے گا اور یہ چاروں طرف اس میں ربٹس بھی لگی ہوئی ہیں تاکہ آپ اگر زیادہ زور بھی لگا دیں تو یہ پی سی بھی اس کی آئرن لوہے کے ساتھ یعنی کمپریسر کے ساتھ ٹیچ نہ ہوں تو یہ کافی اچھا ہے کہ اگر زیادہ لگ بھی جائے تو فٹ تو ہو جائے گا تو یہ پی سی بھی کا میں نے آپ کو اس لیے ساتھ بتایا کہ ایک سا ٹیگنیشن لوز رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے پھر بھی کمپریسر میں پروگلم آ جاتی ہے ابھی میں نے نیچے سے پہلے لوگ فٹ کیے اور اوپر سے میں نے جس اس کو کلوز کر دیا بس تو یہ ہمارا جو ہے اس کا کمپلیٹ ہو گیا اس کا بوکس جو ہے ایزیلی اوپن ہو گیا یہ ہائر کے جو نیو مرڈر ریفیجیٹر آ رہے ہیں ان کی یہ کمپلیٹ فیٹنگ ہے جیک ہے جیک ہم اس کی جگہ پر لگا دیں گے سیم جیسے ہم نے اس کو ریموو کیا اور جیک کا یہ اچھا آپ کو بینفیٹ ہوتا ہے کہ یہ آپ الٹا لگا ہی نہیں سکتے اس کی فیٹنگ ہی ایسی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے کچھ نیو ٹیکنیشنز ان کے مائنڈ میں آ رہا ہو جیک اتار دیں بعد میں ہم الٹا لگا دیں الٹا لگ ہی نہیں سکتا جیسے اس کی فیٹنگ ہے کیونکہ ایک سائٹ پر لوگ ہوتا ہے ایک سائٹ بلکل پلین ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے لگانے کے بعد جو ہے اس کا جو یہ چھوٹی فیٹنگ تھی اس کے جیک کے اوپر یہ جیسٹ تین لوگ ہیں اس سائٹ پر ہم اس کو کنیکٹ کر کے آگے کی طرف موو کریں گے تو یہ جو ہے سکریو ہم یہاں پر ٹائٹ کر دیں گے ارثنگ ارثنگ کی جگہ لگا دیں گے اور ایک سکریو اوپر تھا وہ وہاں پر لگا دیں گے تو فرنڈ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند ہی تو ویڈیو کو لائک کریں کامنڈ میں بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی تو میں ان کی پی سی بی پر بھی جلتی ویڈیوز بناوں گا جیسے ہی کوئی فولٹ ملتا ہے پی سی بی سے ریلیٹڈ تو میں اس پر ضرور انشاءاللہ ویڈیو بنوں گا اگر آپ نے مجھے انسٹاگرام پر فیس بک پر فولو نہیں کیا تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملجئے کہ وہاں پر فولو کر لیں کیونکہ وہاں پر بھی میں ایسی انفرمیشن آپ کے لئے لے کر آتا رہتا ہوں تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تینکیو سو مچ اللہ حافظ